لیکچرار ردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام موجود سبسکرائبر السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے اس سے مسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے اگر آپ نے لیکچرار اردو کامرس کالیجز اور لیکچرار اردو یا انسٹرکٹر اردو کی آسامیوں کے لیے درخواست دی ہے اور ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ویڈیو میں کیا ہے ویڈیو کے سوالے سے یہ تو آپ کو بتا دیا لیکن ویڈیو کے اندر کیا ہے اور آپ کو کیا آفر دی جا رہی ہے اور اس ویڈیو میں کونسی بڑی بات ہے جو اب تک نہیں ہوئی یہ ویڈیو دیکھ کر اور مکمل دیکھ کر پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پھر کومنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں یہ بتایا گیا کہ لیکچرار اردو کامرس کالیجز اور لیکچرار اردو یا آپ انسٹرکٹر اردو کہلیں ان آسامیوں کا ٹیسٹ انقریب ہونے والا ہے جیان انقریب ہونے والا ہے انقریب سے مراد کب ہونے والا ہے کمیشن نے نہیں بتایا لیکن متوقع یہی ہے کہ بہت 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 جلد ان کا ٹیسٹ ہوگا یعنی یوں سمجھئے کہ آپ کے پاس ایک سے ڈیڑھ ماہ موجود ہے کتنا عرصہ موجود ہے زیادہ سے زیادہ ایک سے ڈیڑھ ماہ کا عرصہ آپ کے پاس موجود ہے یہ امید کی جا سکتی ہے حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن توقع یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک ماہ یا زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ ماہ کا عرصہ موجود ہے اور کبھی بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کمیشن کی طرف سے آسامیوں کا اشتہار سالوں میں آتا ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ دو ہزار بائیس میں لیکچرشپ کی جو سیٹس آئیں اور اس کے بعد کب کب آئیں پروسس کتنا سلو چلتا ہے تو اشتہار کمیشن کی آسامیوں کا جو اشتہار ہوتا ہے بالخصوص لیکچرار ردو کی بات کریں ہم تو وہ سالوں میں آتا ہے اور جب آتا ہے تو امیدواروں کی تعداد اس قدر بڑھ چکی ہوتی ہے امیدوار اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ مقابلہ ویسے ہی بہت سکت ہوتا ہے لیکن امیدوار بڑھ جاتے ہیں تو مقابلہ مزید سکت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب مقابلہ سکت ہوتا ہے امیدوار زیادہ ہوتے ہیں سیٹس کم ہوتی ہیں تو یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر اس بار ٹیسٹ پاس نہیں کیا تو پھر جانے نئی سیٹس کب آئیں گی اور پھر ایج فیکٹر ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ملچل کر ایک ایسا ماحول بناتی ہیں کہ خوف اور پریشانی کا عالم ہوتا ہے اور اس خوف اور پریشانی سے جان تب ہی چڑھائی جا سکتی ہے جب ٹیسٹ کی تیاری اس قدر جاندار ہو کہ ٹیسٹ آسانی سے پاس ہو جائے دیکھیں جی خوف کیا ہوگا کہ فیل ہو جاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گی لیکن اس خوف کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے جب آپ کی تیاری بہت اچھی ہو آپ نے ہر طرح سے تیاری کی ہو اور بہترین تیاری کی ہو پھر آپ کہیں کہ ایک ہزار کیا دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار امیدوار ہو پھر بھی میں سیٹ لے جاؤں گی یا میں سیٹ لے جاؤں گا تو یہ جو ارادہ ہے یہ جو پختہ سمجھئے کہ آپ کے دل میں جو ایک مضبوط ارادہ ہے اس ارادے کو عملی قدم عملی جامع پہنانا آپ کے لئے آسان تب ہو جاتا ہے جب آپ بہترین تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جاندار ہوتی تیاری تو ٹیسٹ آسانی سے پاس ہو جاتا ہے اور یہ خوف اور پریشانی کہ کیا ہوگا پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ خط ہو جاتا ہے یعنی ان تمام مشکلات کا حل ایک ہی ہے کہ ٹیسٹ کی تیاری اچھی ہو اگر آپ نے اب تک اب ویڈیو کی مقصد کی ویڈیو کے مقصد کی طرف آ رہے ہیں اور کیوں ویڈیو بنائے گئی کہ اگر آپ نے اب تک ٹیسٹ کی خاطر خواہ تیاری نہیں کی تو لیکچرار اردو آن لائن اکیڈمی جی ہاں جس اکیڈمی کے چینل اوفیشن چینل پر یوٹیوب چینل پر آپ موجود ہیں لیکچرار اردو آن لائن اکیڈمی کی جانب سے آپ کے لئے ایک نیا شارٹ کورس جی ہاں شارٹ کورس صرف ایک ماہ کا کورس نیا شارٹ کورس شروع کیا جا رہا ہے آپ اگر مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے کام کی بات آئے گی جو کہ اب تک جو بھی داخلہ کے حوالے سے اپنے ویڈیو دیکھئے اس میں وہ بات نہیں تھی ٹھیک تو آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ فیڈ سنیں گے یا اس طرح سے مکمل ویڈیو میں جو تفصیلات ہوں گی وہ جانیں گے تو پھر آپ فیصلہ کیجئے گا تو جی ہماری طرف سے آپ کے لئے ایک نیا شارٹ کورس شروع کیا جا رہا ہے جو سنجھیں تو ٹیسٹ کے امیدواروں کے لئے اس وقت جب ٹیسٹ میں بہت کم وقت بچا ہے ان کے لئے تحفے سے کم نہیں ہے تحفہ کیا ہے اس میں کیا ہوگا یہ بھی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ایک ماہ کے عرصے پر محیط اس کورس میں آپ کو روزانہ اہم ترین پچاس معروضی سوالات کا ٹیسٹ پی ڈی ایف میں بھیجا جائے گا ٹھیک ہے جی روزانہ ایک ٹیسٹ ہوگا پچاس سوالات ہوں گے اس میں آپ اسے حل کریں گے جس قدر سوالات جتنے بھی سوالات آپ کو آئے وہ آپ حل کریں گے اور اس کے بعد روزانہ ہی آپ کو اس ٹیسٹ کے مستنے جوابات بھیجے جائیں گے تاکہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کون کون سے سوالات غلط تھے جوابات تو پھر آپ ان جوابات کو دوبارہ سے زیادہ آپ کے روزانہ کی جو تیاری ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتی جائے گی اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے کہ روزانہ ہی آپ کو اہم ترین عدبی شخصیات کے متعلق الگ سے سوالات بھی دیں گے یعنی ٹیسٹ کے علاوہ اردو کی تقریباً پچیس شخصیات کو کور کر لیں گے آپ لوگ پچیس شخصیات وہ ہوں گی جو جن کے متعلق ٹیسٹ میں اکثر سوالات آتے رہتے ہیں اور ان کے متعلق تفصیلی سوالات اور یہ سوالات کسی سمجھئے کہ ایسی ویسی کسی گائیڈ سے نہیں بنائے گئے شخصیات کے حوالے سے جو سوالات وہ ڈاکٹر جمیل جالبے کی کتاب سے اور دیگر کتابوں سے جن میں تاریخی عددیات مسلمان آنو پاکو ہند ٹھیک اس تاریخ کو بھی آپ متنظر رکھیے جب تیاری کریں تو ہم نے بھی اس تاریخ کو اور ڈاکٹر جمیل جالبے کی تاریخ کو یہ شخصیات کے نوٹس بناتے ہوئے متنظر رکھا اور انہی سے مدد لی ہے ٹھیک ہے جی تو شخصیات کو اس طرح یہ شخصیات پر کبر ہو جائیں گی اسی سے زائد اہم شخصیات کے سنِ ولادر سنِ وفات جائے پیدائش جائے وفات کیونکہ اس طرح کے بھی سوالات ہوتے ہیں کہ جی فلان عدیب کا تعلق کسی ایڈ سے تھا فلان کب پیدا ہوا فلان کا انتقال کب ہوا تو یہ بھی اس طرح یہ تو فائدہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اہد معلوم ہو جاتا ہے کہ کس عدیب کا اہد کون سا ہے ٹھیک ہے دیکھ قلم لاکر بات اتنی ہے کہ اگر آپ اب تک اچھی تیاری نہیں کر سکے تو یہ موقع آپ کے لئے کامیابی کے راستے پر پہلا اہم قدم ہو سکتا ہے جس پر چل کر آپ محنت اور جذبے کے ساتھ آسانی سے یا آسانی سے منزل کو حاصل کر سکتے ہیں اس کورس کی سب سے اہم بات کیا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ان طلبہ و طلبات کے لئے ترتیب دیا گیا ہے جو بڑی فیس ادا نہیں کر سکتے بڑی میں ان طلبہ و طلبات کی زبان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی فیس مثال کے طور پر ہمارا وہ کوس پر چل رہا ہے جس کی فیس دس ہزار روپے ہیں اور جو بڑی فیس لگتی ہے بعض طلبہ و طلبات کو تو بہرحال آپ میں سے وہ سبڑنٹس جو پڑھ چکے ہیں جو تیاری کر چکے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کورس کی فیس اگر بیس ہزار بھی ہوتی تو کم تھی کیونکہ ہم جب تیاری کرواتے ہیں تو پھر یہ والا سلسلہ نہیں ہوتا کہ جان چھڑانی ہے اور بس اس گائیڈ سے سوالات لیے اس گائیڈ سے سوالات لیے اور پھر آپ کو دے دیے اور سوالات کی قصرت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ چھہ روزہ نے اتنا مواد مل رہا ہے اتنی چیزیں مل رہی ہیں پڑھنے کے لیے اور پتا چلے کہ آپ نے پڑا بڑا کچھ نہیں ٹھیک ہے تو بہرحال ہر شخص کا اپنا طریقے کار ہوتا ہے اپنا سنجیے کے ایک ذہن ہوتا ہے اور ہر شخص کے وقت کی قدروں قیمت الگ ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں اور آپ دیکھیں مارکٹ جاتے ہیں آپ کو ایک کتاب دو ہزار روپے کی بھی ملتی ہے اور ایک کتاب آپ کو ایک سو روپے کی بھی ملتی ہے اب یہ نہیں یہ کہ وہ جو ایک سو روپے والی کتاب ہے وہ ایک ہزار والی کتاب کے برابر نہیں ہے یہ بحث نہیں کر رہے ہیں بحث یہ کر رہے ہیں کہ کتاب کی قوائلٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے دو ہزار والی کتاب جو ہے وہ بھی لوگ خرید رہے ہیں اور سو روپے والی بھی ظاہرے خرید رہے ہیں تو ہر تمام لوگوں کی ترجیہات ہوتی ہیں تو ہم یہ بحث کر رہے ہیں اس وقت کہ وہ طلبہ طلبات جو یہ کہہ رہے تھے کہ صرف فیس آپ کی زیادہ ہے بعض نکاز زیادہ نہیں ہے لیکن ہم افور نہیں کر سکتے تو کیا کم فیس میں نہیں سلسلہ ہو سکتا تو ان سب طلبہ طلبات کے لیے جو یہ فیس ادا نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ شارٹ کورس ایک ماہ پر مشتمل اٹس کورس کی جو مکمل فیس مکمل فیس ہے وہ دس ہزار نہیں ہے وہ صرف تین ہزارے جو داخلہ کے وقت ادا کرنی ہے یعنی آپ مکمل فیس کتنی ادا کریں گے تین ہزار روپے اور بس جہاں تین ہزار ادا کر کے آپ ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں تیاری ووٹسپ پر انفرادی طور پر کروائی جائے گی داخلہ کی آخری تاریخ کیا ہے جی دس جون ہے اب یہ پورا سلسلہ آپ نے سمجھا یہ جو اہم اہم باتیں تھیں کہ تیاری میں کیا کروائی جائے گا وہ تو آپ کو بتایا گیا لیکن اگر اچھے ہوں پڑھنے میں سچے ہوں اپنے مقصد کے ساتھ سچے ہوں تو پھر ان سے ہمارا حساب کتاب نہیں ہوتا بازو کا تو یہ ہوا کہ ایک ماہ کا کہہ کر ہم نے چیزوں اگر اچھے ہوں گئے پڑھنے میں کہ ان کو پڑھاتے ہوئے مزہ آتا ہے تو اگر ایک ماہ کا سلسلہ ہوا تو تیسٹ میں اگر ایک ہفتہ اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں یا اضافی چیزیں بھی دے دیں سٹوڈنٹس کو اضافی مٹریل بھی دے دیا کہ جی آپ یہ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں وہ کہتے ہیں سر یہ تو کورس میں نہیں تھا آپ یہ اضافی طور پر ہمیں دے رہے ہیں آپ کا شکریہ تو میں کہتا ہوں کہ جی آپ نے محنت بھی اضافی کی ہے تو ایسے سٹوڈنٹس اگر ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن آپ کو داخلہ لیتے وقت پتا ہو کہ آوٹلائن کیا ہے اور کس طرح ہوگا کیا سلسلہ ہوگا مزید آپ کی دلچسپی چیز کو بہتر بنائے گی تو جی انفرادی طور پر وارس اپ پر تیاری کروائی جائے گی تین ہزار فیل سے دورانیا کیا ہے ایک ماہ دورانیا ہے اور لاسٹ ڈیٹ کیا ہے دس جون ٹھیک ہے جی دس جون آخری تاریخ داخلہ کی پہلے آنے والے دس طلبات کو داخلہ ملے گا quality is better than quantity ہمیشہ کی طرح ہمارا یہی کہنا ہے سمجھنا ہے کہ صرف دس طالب علموں کو جن میں طالبات بھی ہیں اور طلبہ بھی ہیں جو بھی ہوئے پہلے دس آنے والے سٹوڈنٹس کو داخلہ دیا جائے گا گیارویں طالب علم سے معذرت کریں گی کیونکہ ہم زیادہ لوگوں کو نہیں پڑھا سکتے چونکہ تیاری بھی انفرادی ہے اس کے باوجود بھی ٹھیک ہے اٹھ ٹائم دس سے زائد لوگوں کو کیونکہ ساتھ ساتھ پیٹ کورسز اور بھی ہیں جو چل رہے ہیں ایڈیو کا بیچ چل رہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا جس کی فیس دس ہزار ہے جو دو ماہ کا کورس سے وہ چل رہا ہے جس میں کچھ مزید اضافی چیزیں موجود ہیں تو اب یہ کورس ہمیں شروع کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ توجہ بٹھ رہی ہے تو آپ کو آپ کی حصے کی توجہ نہیں ملے گی وہ بالکل ملے گی کیونکہ دس طلبہ کو داخلات دینا اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں ہم صرف اتنا کرتے ہیں دس طلبہ کو پڑھا سکتے ہیں تو دس کو ہی داخلہ دیں گے گیار میں کو نہیں دیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو جلدہ جلدہ داخلہ کے لیے آپ کی سکرین پر آپ کو ایمیل ایڈریس نظر آ رہا ہے اس پر آپ ایمیل کیجئے کہ یہ کہ سر ہم نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے طریقے کار تیاری کی طریقے کار اور فیس سے ہم متفق ہیں آپ اپنا ایزی پیسہ اور واتسپ نمبر دے دیں ایزی پیسہ آکاؤنٹ نمبر دیں اور واتسپ نمبر دیں تاکہ ہم آپ کو فیس بھیج کر داخلہ لے سکے تو آپ کو فوری طور پر واتسپ نمبر بھی دیا جائے گا اور وہی واتسپ نمبر جو ہے وہ ایزی پیسہ آکاؤنٹ نمبر بھی ہوگا آپ ایزی پیسہ میں اپنی فیس اربنٹ کروائیں گے اس کے سکرین شاٹ بھیجیں گے ہمیں واتسپ پر اور اسی طرح آپ کا داخلہ ہو جائے گا اور فورن ہم تیاری شروع کر دیں گے دیکھیں جی آپ کے پاس وقت بہت کم ہے جو قیمتی ترین چیز ہے نا وہ وقت ہے اس وقت کیونکہ آپ کے ٹیسٹ میں ٹائم بہت کم بچائیں اچھا اگر وقت ٹیسٹ پہلے ہو گیا یعنی آپ کے چند دن رہتے بھی ہوں گے تو ہم ان تمام دنوں کی چیزیں آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ کم وقت میں سیادہ چیزوں کو پڑھ کر اور تمام کورس کو کمپلیٹ کر کے پھر آپ ٹیسٹ دینے کے سمجھئے کہ پوزیشن میں آ سکیں تو جی ایمیل ایڈریس آپ کے سامنے ہے اچھا ایک اور بات یہ کہ کچھ سٹوڈنٹس کے پاس ایمیل نہیں ہے حالانکہ یہ ایسا دوڑ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہوتی ہے مجبوری تو اگر آپ کے پاس ایمیل نہیں ہے یا ایمیل کر نہیں سکتے کسی وجہ سے کرنا نہیں آتا تو آپ اس ویڈیو کے کومنٹ میں کومنٹ باکس میں آئیے اور یہاں پر کہیں کہ میں ایمیل نہیں کر سکتی یا میں ایمیل نہیں کر سکتا مجھے صرف آپ یہاں پر ایسی پیسہ آکاؤنڈ نبر دیجئے تو آپ کو یہاں پر ایکیڈمی کا کومنٹ میں ہی ایسی پیسہ آکاؤنڈ نبر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ اس پر فیز بھیج کر اور ووٹسپ پر رابطہ کر کے داخلہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو یاد رکھیے آپ کا آج قیمتی ہے زندگی میں کبھی لفظ کاش نہ رکھیے یہ لفظ بڑا تنکڑتا ہے کاش یہ کر لیتا کاش داخلہ لے لیتا کاش تیاری کر سکتا اچھا اگر آپ داخلہ نہیں بھی لینا چاہتے تو بھی ہمارا مشورہ یہ کہ وقت بہت کم ہے آپ کے پاس پڑھئے جہاں سے مرضی پڑھئے جس پروفیسر کے پاس آپ کا دل چاہے پڑھئے ضرور نہیں ہے ہمارے پاس پڑھئے جہاں دل آپ کا مطمئن ہو وہاں پڑھئے ٹھیک لیکن پڑھئے کیونکہ آپ کے مستقبل کی بات ہے مستقبل آپ کا مستقبل کو بنانا یوں سمجھئے کہ بچوں کا کھیل نہیں ہے اس کے لیے ایک عمر لگتی ہے اور وہ عمر یہ ہے جو آپ کی گزر رہی ہے تو آپ کا آج یہ قیمتی ہے اس آج میں جو آپ فیصلے کریں گے وہ آپ کے کل پر اثر انداز ہوں گے ٹھیک ہے تو کامیاب ہونا چاہتے ہیں ٹیسٹ میں محنت کرنا آپ کو آتا ہے ٹھیک محنتی ہیں اماندار ہیں اساتذہ کی عزت کرنے والے ہیں احترام کرنے والے ہیں تو آج ہی داخلہ لیجئے جی آپ کے لیے یہ شارٹ کوس ترتیب دیا گیا بالخصوص بالخصوص ان طلبات کیلئے جو ہمارے دیگر پیٹ کورسز میں فیس زیادہ ہونے کے وجہ سے زیادہ پھر کھوں گا ان کی نظر میں لیکن ہمارے نظر میں یہ کم ہے تو زیادہ ہونے کم اس لیے ہے کیونکہ یہی فیس ادا کر کے بیس بیس پچیس پچیس ہر بیچ میں سورڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ ادا کرتے ہیں ٹھیک تو ہر شخص پھر وہی بات ہے اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلی لیتا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ ان سورڈنٹس کیلئے سہولت پیدا کی گئی ہے یہ شارٹ کوس ترتیب دیا گیا ہے جو محنت کرنا جاتے ہیں ہمارے پاس پڑھنا میں چاہتے ہیں لیکن فیس کے وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو تین ہزار بہت بہت کم فیس ہے یہ کے جی یا ون یا ٹو کلاس کے بچے کی مہانہ فیس بھی اتنی نہیں ہوتی زیادہ ہوتی ہے یہ فیس کم ہیں آپ کمیشن کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ ہماری طرف سے عید کا پیش کی تحفہ ہے آپ کے لئے تو جی رابطہ کیجئے گا اگر آپ کو بات سمجھ آئے اور آپ کا دل مطمئن ہو شاد رہیے آباد رہیے اللہ حافظ